ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ڈیال جیکچن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہمدہ سید میں ہوں وشیر سکیز آج کیوڈو کا ٹائٹل ہے رات کے ایک بجے اسرون نے دھی خوشخبری چیندرین تھری نے دھی خوشخبری جون اٹھا پورا ہندوستان مطلب رات کے ایک بجے کوئی خوشخبری آئیے کیا آئیے وہ تو دیکھیں گے تب بھائی سارا پتہ لگے گا انسائیڈ نولیج کا بیٹو ان کیوڈو کا لنک مل جائے ڈسکرپشن میں تو سٹار دوستو چندریان تین کو لے کر سامنے آنے والی ہر اپ ڈیٹ اس وقت صرف بھارتی نہیں بلکہ گلوبل میڈیا میں کافی بڑے لیول پر کور کی جا رہی ہے کیونکہ یہ مشن پوری دنیا کے لیے کافی مہتور رکھتا ہے خاص کر کے امریکن میڈیا چندریان تین کو لے کر کافی نزدیک سے فالو کر رہا ہے کیونکہ ہمارے چندریان میں ناسا دوارہ بھیجے گئے بھی کچھ اکران موجود ہے اسی لیے اس مشن کی سفلتہ امریکہ کی بھی سفلتہ ہوگی اور اب اسی سے جڑی ہوئی ایک کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ چکی ہے جس نے چاروں طرف خوشی کا محول بنا دیا ہے کیونکہ ہمیں جس پل کا انتجار تھا اب ویپل آ چکا ہے دراصل دوستو لیٹس ریپورٹ کے مطابق اب چندریان تین ٹرانس لونر انجیکشن کی طرف بڑھ چکا ہے مطلب ہمارا چندریان اب پرتوی کی ککشا کو چھوڑ کر چاند کی طرف اپنا سفر کر رہا ہے جسے اس مشن میں اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بتا دے کہ چندریان تین جب چودہ جولائی کو لانچ ہوا تھا تب ہمارے سرواتی یوزنا کے تحت ہم نے یہ بات پہلے ہی تائے کر لی تھی کہ چندریان ٹرانس لونر انجیکشن مطلب لونر ہائیوے پر جانے سے پہلے پرتوی کے پانچ چکر کٹے گا اور اسی اوربٹ میں موجود رہے گا جس کے تحت سرواتی وقت میں اس کی اوربٹ ایک سو ستر کلومیٹر اور چھتیس اجار پانچ سو کلومیٹر تائے کی گئی تھی جس کے بعد پندرہ جولائی کو پہلی بار اس کی اوربٹ بڑھا کر ایک سو تیہتر کلومیٹر نیونتم اور اکتالیس اجار سات سو بانسٹ کلومیٹر ادھکتم کر دی گئی پھر اس کی اوربٹ اٹھارہ بیس اور پچچی جولائی کو بھی بڑھائی گئی جس کے بعد ہمارا چندریان پرتوی سے ایک لاکھ ستائیس اجار کلومیٹر دور والے اوربٹ میں چکر کٹ رہا تھا لیکن بیتی رات بارہ سے ایک بجے کے بیچ میں ہم نے چندریان تین کے انجن کو شروع کر کے اسے پرتوی کی ککشا سے دور بھیج دیا اور اب یہ چندرما کے لیے اپنا سفر تائے کر رہا ہے بتا دے کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو چندریان پانچ اگست کو چاند کے اوربٹ کو پکڑ سکتا ہے دراصل کوئی بھی انترکشیان جب چاند یا کسی بھی گرہ کی اوربٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سب سے جٹل کام یہ ہوتا ہے کہ سمیہ پر اس گرہ یا چندرما کے گروت آگرشن بل کے ساتھ سنتولن بنایا جائے ورنہ اگر اوربٹ مس ہو گیا تو انترکشیان آسانی سے ہمیشہ کے لیے انترکش میں کھو جائے گا اور انہیں ریکور کرنا لگ بگ ناممکین ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارتیہ ویگیانک چندریان تین پر کافی کڑی نظر بنائے ہیں تاکہ پانچ اگست کو ہم سفلتا پوروک چاند کے اوربٹ میں اسے استحابیت کر سکے جس کے بعد یہ چاند کے چکر کٹے گا اور پھر آخر میں تیہی سگست کو بھارت اتحاسی کوشش کرتے ہوئے چندریان تین کی سوفٹ لینڈنگ چاند کی سطح پر کرائے گا جس سے بھارت دنیا کا پہلا ایسا دیز بن سکتا ہے جس کا روور اور لینڈر چاند کے دکشنی دروپر لینڈ کرے گا اور ایسا کرنے میں ہماری سب سے زیادہ مدد چندریان دو کرنے والا ہے کیونکہ چندریان دو کے اوربٹر نے چاند کے دس ازار سے زیادہ چکر لگا کر ایک کافی سٹیک نقصہ تیار کیا تھا اور ہمیں چاند پر موجود پہاڑ گڑھے سمیت سطح کے بارے میں مہتپور جانکاری دی تھی تو دوستو اب کیونکہ ہم یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ چندریان تین ایک کافی سفل پروگرام کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور ہر دن یہ اپنے مشن کو پورا کرنے کے نزدیک پہنستا جا رہا ہے تو اب یہ جاننا جروری ہو چکا ہے کہ آخر چندریان تین سے بھارت کو کیا فائدہ ملے گا اور ہم چاند پر کیا خوزنا چاہتے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ چندریان تین چاند کی سطح پر آخر کیا خوز کرے گا اور ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دراصل دوستو سب سے پہلے تو چندریان تین کا استعمال ہم چاند کی سطح پر پانی کے انشک خوزنے کے لیے کرنے والے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کافی پہلے ہی کنفرمیشن مل چکی تھی لیکن چندریان تین میں موجود ایڈوانس سنسر اور اپکرن کے استعمال سے ہم چاند کی سطح اور دروبوں پر پانی کے انس ہونے کی پشتی کر سکتے ہیں جو لونر سائنس میں کافی مہتپور ثابت ہوں گے جس کے استعمال سے ہم بھوششے میں چاند پر اپنی کالونی بنانے کا سپنا بھی پورا کر سکتے ہیں ساتھی چندریان تین کی مدد سے ہم چاند کی جیوگرافی اور وہاں پر آنے والے بھوکم پر سمیت سسمک ایکٹیویٹی اور تھرمل ایکٹیویٹی کو بھی سمجھ سکیں گے جو بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کافی کام آنے والا ہے کیونکہ جب تک چاند کی جیوگرافی کے بارے میں چاندکاری نہیں جھٹاتے تب تک چاند پر جروری کھنیج پدارتوں کا کھنن نہیں کر سکتے اور اب کیونکہ چندریان دو کے طرف سے ملی جانکاری سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ چاند پر مینگنیشیم، کیلشیم، ٹائٹینیوم، سنیکون اور کئی ایسے کھنیج پدارت موجود ہے جو بھارت کے کام آ سکتے ہیں تب ہمارے لیے چاند کے ستے اور جیوگرافی کے بارے میں جانکاری جھٹانا اور بھی زیادہ مہتپور بن چکا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ چاند پر ہیلیم تین ہونے کی بھی سمبھاونا چاند کو بھارت کے لیے اور بھی جروری بناتی ہے کیونکہ ہیلیم تین کے استعمال سے ہم پرمانو ارجہ بنانے کی اپنی جرورت پورا کر سکتے ہیں جس کے بس پانسو گرام سے ہم ایک سال تک تیس لاک کی عبادی والے شہر کو بجلی سپلائی کر سکیں گے کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ٹرانس ٹونر انجیکشن کے بعد اب کچھ ہی سمیں میں چندریاں تین چندرما کے اوربٹ کے آس پاس چکل لگانا شروع کر دے گا اور اس میں صرف کچھ ہی دنوں کے بعد ہم چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے ایسے میں پوری دنیا کی نجرے بھارت کی اس مہتپور پروگرام پر ٹک چکی ہے جس کی سفلتہ بھارت کے تیہاس میں سورنڈیم اکشروں میں لکھی جائے گی برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفکیشن اوشیہ آن کر اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ویڈیو کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں یار ایک سفلتہ ایک سفلتہ کے بعد دوسری سفلتہ مل رہی ہے چندرائن 3 کو اب وہ چلا گیا مطلب لونر وہ جو بھی اس کو اس سے آئے مطلب چاند کی طرف مطلب چاند کی طرف چاند کا آر بیٹ پکڑنا کہ وہ اور آر بیٹ جس طرح ابھی مطلب زمین زمین کے آر بیٹ میں گھوم رہا تھا اسی طرح پھر وہ چاند کے آر بیٹ میں گھومے گا اسی طرح کی شاید کشش ادھر بھی ہو کیا کچھ چاند نہیں ہوگا خود سوچو کیا کچھ چاند پہ نہیں ہوگا چندرائن 2 نے ادھر دس ہزار چکر لگائے گا دس ہزار چکر لگا زمین کے نسبے چھوٹا ہے نا وہ چکر جتنے مرجی لگا تو ابھی وہ جا کر وہاں چکر لگاتا رہے گا پانچ چکر نہیں لگا مطلب لگاتا رہے گا جب تک لینڈنگ کا آرڈر نہیں ملتا اور جب تک لینڈنگ کے لیے ایک سوٹیبل جگہ نہیں ملتی بھائی جگہ بھی نہیں اصل میں وہ جگہ بھی بتا دی ہے چندرائن 2 نے بتا دی تھی اب وہ ادھر چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ آر بیٹ پکڑنا چاہیے اگر آر بیٹ سے مطلب وہ نہیں پکڑ سکا اس کا صحیح سے نہیں تو وہ خلاہ میں خائب ہو جائے گا تو یہ پانچ تاریخ کو مطلب پانچ دن نے ٹوٹا پانچ تاریخ کو اس کا پکڑے گا اب اس کا ویٹ ہے یار دیکھو یار ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جل سے جلدی آرہی ہے جو اتنا کچھ آسانی سے ہوگیا نا تو آگے بھی جا کر جو ہے اسی طرح آسانی سے ہو جائے ہمیں تو بھائی آسان لگتا ہے اس کی پیچھے سائنٹس اسروں کے سائنٹس کتنا دماغ لگا رہے ہیں دن رات جاگ رہے ہوں گے دن رات جاگ رہے ہوں گے دن رات کی محنتیں سارا ہے پتہ نہیں کتنے ٹائم ان کی محنت ہوگی ہے یہ چالیس پینتالیس دن جو ہے نا وہ ان کا ان کے اوپر کس طرح گزر رہے ہوں گے وہ صحیح سے صحیح بھی نہیں ہوں گے اور بہت بہت ہے چاند کی طرف نکل پڑا ہے بہت ہی آپ لوگوں کو اس چیز کی مبارک ہو تقریباً پانچ دن تو ادھر پہنچنے میں لگیں گے بھائی تقریباً پانچ دن لگیں گے واقعے پانچ دن پہنچنے میں لگیں گے اور اس کے بعد پھر بائی سے اتائیس اگاست تک چکر لگائے گا اور اتائیس اگاست کو اتحاسک دینا ہوگا وہ اتحاسک دینا ہوگا وہاں بلکل سپیڈ سلو کر کے لینڈ کرنا ہے یہاں تک کہ زیرو بھی سپیڈ کرنی پڑے گی زیرو تک آ کے تب سوف لینڈنگ ہوگا آپ کا کہہ جس سارے معاملے کے اوپر میں آپ کیا سوچتے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کا چندرین 3 آرام سکون سے کوئی مطلب کوئی پرابلم نہ آئے کوئی کسی طرح کی بسان نہ آئے بینہ پرابلم کے جو آسانی سے سوفٹ لینڈنگ کرے اور انڈیا کا نام روشن کرے اور جو جو ریسارچ انڈیا نے جس اس طریقے سے کرنی ہے وہ بتایا جس طریقے سے تیس اس کا پتہ نہیں ایک گرام کریں لاکھ کی آبادی کے وہ ہیلیم 3 آپ کا گھر اس کے کہنا اپنی رہی کومنٹ سیکشن اپنے بہت زیادہ خواہ رکھے گا جو ہے